اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیلیت سے ہوں گے لاسٹ منت ہم لوگوں نے وزٹ کیا تھا ٹورنٹو ٹو البرٹا اور آپ لوگوں کو تھم نل سے پتہ تو چل گیا ہوگا کہ کیسے ہم ایزیلی اپنے بجٹ میں کمپلیٹ وزٹ کر سکتے ہیں ٹورنٹو ٹو البرٹا راکی ماؤنٹن ان فائف کے ویدھ پائف فیملی میمبرز صبح کے وقت ہماری فلائٹ تھی اور ہم نے بہت چیپ ائر لائن سلیکٹ کی تھی جس کا نام تھا لنکس اور اس میں ون تھاؤزن میں ہمارے پائف فیملی میمبرز کی ٹکٹس ایزیلی ہو گئی تھی کمپیر ٹو ادر ائر لائنس ان کی سیم سرویس تھی اور ہم پور آور میں کیلگری جو ہے آرائیول کر لیا تھا اور اگر آپ تو بھی پلاننگ کر رہے ہیں البرٹا جانے کی تو سب سے پہلے کچھ مند پہلے ہی آپ اپنی ٹکٹس جو ہیں کوئی چیپ ائر لائنس سے بائی کر لیں اور ٹرنٹو میں رہتے ہی ہوئے آپ کو جس سٹی میں جانا ہے وہاں پہ جہاں پہ آپ سٹے کریں گے اس کی آپ بکنگ یہی سے کروالیں اور جس سٹی میں آپ جا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ وہاں کے کونسے مین اسکرجنس ہیں اور وہاں پہ اس کے علاوہ کونسی اور جگہ ہے جہاں پہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں پہلے ہی سے آپ سب پلاننگ کر لیں تو میں آپ کو سارا بتاؤں گی کہ ہم نے کہاں سے کدھر سے کیا کیا بک کروایا تھا ٹرنٹو ہی سے ہم نے اپنی کار رینڈ پہ بک کروای تھی اور جس کمپنی سے ہم نے بک رہا تھا کمپنی کا نام تھا ٹیورو اور پورے ویک کا ہم نے انڈر سیون ہنڈے ہم نے پے کیا تھا سے پہلے کیلگری پہنچ کے ہم نے ائرپورٹ سے گاڑی لی تھی اور ہم گئے تھے والمارٹ وہاں سے ہمیں کوئک ٹو گو جیسے چیزیں لی تھی اس میں سناکس ہے وارٹر بہت امپورٹنٹ ہے جوز فوڈز بریک پاس کے لیے ہمیں چیزیں لی تھی ٹی بیک سکوکی پریسٹا کی چیزیں جو آپ بچوں کے لیے اپنی گاڑی میں رکھ سکتے ہیں اور بریک پاس جو ہے ہم گھر میں کرتے تھے اس کے بعد ہم گئے تھے دیسی بزار جس کا نام تھا ویسپ ونٹ یہاں سے ہم نے کھانا پک کیا تھا جہاں پہ بہت سارے دیسی سٹور اور ریسٹرنٹ تھے اس میں سے ہم نے جہاں سے فوڈ پک کیا تھا اس کا نام تھا الیس باربیکی ریسٹرنٹ جو کہ حلال تھا اور ہم نے بریانی کی بڑی ٹرے وہاں سے پک کی تھی جو ان کا فوڈ تھا وہ اچھا تھا اس کے بعد ہم گئے تھے کینمور سٹی جو کہ ٹیورس ٹاؤن بھی کلاتا ہے اور ہمیں کینمور میں ریکھتے ہوئے ہی البرٹا کے دو بڑے سٹی کو بزٹ کرنا تھا ایک تھا بینپ اور دوسرا تھا جیسپر تو اب ہم جہاں کینمور پہنچنے والے تھے بہت خوبصورت جگہ پہ یہ سٹی ہے اور ہمارا پس سٹی جو تھا ہم نے بک رہا تھا ایئر این بی کی طرف سے شیلٹ بک رہا تھا جس کا نام تھا میسٹک سپرنگ شیلٹ جہاں پہ ہم نے تھری نائٹس سٹی کرنا تھا اور یہی سے ہم نے بینپ نیشنل پارک کو ساری ہاں کی ایکٹیوٹیز کرنا تھے ہمیں بہت اچھے ان کے نیو ٹاؤن ہاؤس یہ بنے ہوئے تھے اور ان نے گھر کے اندر ساری فیسلٹیز دی تھی جو کہ ہمیں گھر میں چاہیے ہوتی ہیں آؤٹسائٹ فیسلٹی میں ان نے ہمیں بڑا سا سویمنگ پول ہاٹ ٹب اور باربیکیو کرنے کے لیے بھی جگہ دے ہوئی تھی اور اس ٹاؤن ہاؤس میں بہت سارے آؤٹسائٹ کنٹری کے بھی ٹیرسٹ آئے تھے پر نائٹ ہمیں یہ ٹو ٹن کا پڑا تھا پلس ٹیکس کلیننگ فی وغیرہ الگ سے تھی ٹری نائٹس کا ہمیں بہت یہ ایک نومکل پڑ گیا تھا نیشنل پارک کی اٹریکشن دیکھنے کے لیے ہمیں کار پاس چاہیے ہوتا ہے جو کہ ہم بیمپ مجیٹر سینٹر سے جا کے لے سکتے ہیں جو پورے ویک یا ٹین ڈیس کا لے کے کار کے پرنٹ میں لگا سکتے ہیں اور ایزی لی اب ہر پارک میں جا سکتے ہیں ٹرونٹو ہی سے جو ہم نے سکس مین اسکرچنز پیڈ لی تھی جس کمپنی سے اس کا نام تھا پرسٹ کمپنی جس سے ہم نے پرسٹ پاس راکیز لیا تھا جس سے ہم نے بینٹ جیسپور کے سپیشل مین اسکرچنز بک کیے تھے پوٹل مین سکس اسکرچنز کے ہم نے انڈر تھرٹین ہنڈرڈ پی کیا تھا جو کہ ہمارے بجٹ کے ساپ سے بہت اچھا تھا پرس ڈی پیڈ ہمارے سکرچن جو تھا وہ ہم نے کیا تھا بینٹ کانڈالا کا جو کہ بہت اچھا تھا اسی طرح میں ہر ویڈیو میں بتاتی جاؤں گی کہ کون سے دن ہم نے کون سا پیڈ اسکرچن کیا تھا اور فرس ڈے ہم گئے تھے بینٹ میں نیشنل پارک کے یہ فیمس ایکٹیوٹی بینٹ کانڈالا گئے تھے جو کہ سلفر ماؤنٹین پہ یہ ہے کیونکہ ہماری ٹکٹ وغیرہ سب بیٹ تھی تو جا کے ہم نے صرف اپنے ٹکٹ کو سکین کروایا تھا تو ہمیں زیادہ بیٹ کنا نہیں پڑا تھا آپ چاہیں تو بینٹ کانڈالا میں جا کے بھی اس وقت بھی آپ ٹکٹ لے سکتے ہیں ایک کانڈالا میں یہ فور لوگوں کو بٹھا رہے تھے جس کانڈالا پہ ہم بیٹھ کے جس ماؤنٹین پہ ہم گئے تھے اس کا نام تھا سلفر ماؤنٹین اور نیچر سے ہمیں اوپر پہنچنے کے لیے ایٹ منٹ لگے تھے ٹوٹل سکس نائنٹی ایٹ میٹر یا ٹو تھاؤنڈ ٹو ہنڈی ٹو فیت جب یہ اوپر جاتا ہے تو پریشر یہ پال ڈراب ہوتا ہے اور بہت اچائی پہ ہونے کی وجہ سے بڑا سا آپ کو لائٹ سا فیل ہوتا ہے اور بہت پیس فول جگہ ہے جب تک آپ یہاں پہ خود نہیں آئیں گے تو آپ یہ فیل نہیں کر سکتے کہ کتنی خوبصورت یہ جگہ ہے آپ کے چاروں سائیڈ بڑے بڑے ماؤنٹینز ہوں لمبے لمبے ٹریز ہوں اور جیسا آپ پیل کرتے ہیں یہاں پہ آکے وہ آپ کو یہاں پہ آکے ہی فتیل ہوگا کہ کتنی خوبصورت جگہ ہے یہ اور کیا اللہ پاک نے بنایا اتنے خوبصورت ماؤنٹینز اور ٹریز میرے پاس الفاظ نہیں تھے اس کے لئے اور یہ ماؤنٹین کے اوپر جو ہے یہ سنو جو ہے وہ کور کیا ہے تو کتنا خوبصورتی میں اس کے اضافہ کر رہا ہے اور ایک گونڈالا جو ہے اوپر جا رہا ہے اور ایک جو ہے وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے اور یہاں سے آپ دیکھیں کھڑےوں کے اوپر سے سب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے سارے ماؤنٹین ایک ساتھ ہے اور یہ ہم سلفر ماؤنٹین پہ پہنچ گئے تھے یہاں پہ بہت ساری ایکٹیوٹیز تھی کرنے کو یہاں پہ ڈائننگ، ٹھئیٹر، گف شاف، کیفے، بار، میوزیم بہت ساری چیزیں تھیں اور یہ اتنی اچھائی پہ تھا کہ اوپر سے یہ سکسٹی ڈگری ویو تھا سیلپ فرن ماؤنٹین کے اوپر سے آپ سکس ڈیفرنٹ ماؤنٹین کی رینج دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے آپ پینکولر سے بہت قریب سے اس کو ماؤنٹین کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور نیچے جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے لیک نظر آئیں گے جیسے کہ وہ لیک، لیک مینوانک کا اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ ہم بعد میں وزٹ کریں گے اور یہاں پہ ماؤنٹین کو آپ ہر طرف سے ویو دیکھنے کے لیے بوٹ ووک بنابا ہے جس پہ سیڑیاں بنینے ہیں جس پہ آپ چل کے ہر طرف کے ویو کو دیکھ سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں اور آپ جب یہاں پہ آ جائیں گے تو آپ کو پر چلے گا کہ ہم کتنے اچائی پہ ہیں اور یہ آپ کو یہاں پہ آنے کے بعد ہی پیلوگا کہ دیکھیں کتنے خوبصورت لیک ہیں ان کے پانی کا کیا کلر تھا اور ٹریز کے کلر بھی بلکل ہی ڈیفرنٹ تھے یہاں کے اور یہ سکس ڈیفرنٹ ماؤنٹین ریج کی ڈیٹیل ہیں ان کی نیمز اور ان کی انفرمیشن اس میں لکھی ہوئی ہے تو آپ یہاں پہ کھڑے ہوکے ساری ڈیٹیل لے سکتے ہیں اور یہ سائٹ پہ انہوں نے چیئرز لگایا ہوئے آپ یہاں پہ بیٹھ کے اچھی سی لمبی لمبی سانس لیں آپ کو بہت اچھا پیل ہوگا اور یہ بہت مشہور ان کا میرر بیئر ہے بیئر گلاس اس کو کہتے ہیں اور یہ کرسٹل کی طرح چمک رات تھا اور سب لوگ یہاں پہ آکھ کے یادگار کے طور پہ پچھل لیتے ہیں دیکھیں کتنی اچھائی پہ اتنے سارے ماؤنٹین ہیں یہاں پہ ایک چیز ہمیں یہاں پہ بہت اچھی لگی کہ کینیڈا کا پلیک انہوں نے اتنی اچھائی پہ لگایا ہے جو کنٹیونس جو ہے وہ لہرا رہا تھا اور اس پہ ریمبو کے کلر آرہے تھے تو بہت خوبصورت یہ لگ رہا تھا دیکھیں کتنے خوبصورت پہاڑے ہیں یہ اور تھوڑی سی تھنڈک تھی یہاں پہ بہت خوبصورت پیس پور یہ جگہ تھی اور ہمیں بہت پسند آئی تھی کہ ہم نے اتنی اچھائی سے کھڑے ہوکے اتنے بڑے بڑے ماؤنٹینز اور نیچے جو لیکس جا رہی تھیں ان کو دیکھا ڈیٹیل سے اب ہم دوبارہ سے نیچے جا رہے تھے اور ہم یہاں سے گندوالا لے کے ایٹ منٹ میں ہم اپنی جگہ پہ پہنچ جائیں گے جہاں سے ہم آئے تھے آپ لوگ ابھی جب بھی البارٹا آنے کا پلان ہو تو ضرور آپ لوگ وزٹ کرے گا بینٹ گونڈالا بہت اچھا آپ لوگوں کو لگے گا اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ماؤنٹینز ہیں اب ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں گونڈالا میں پہٹ کے آپ کو فورڈ سائیڈ بیو جو ہے بہت اچھے سے نظر آتا ہے جو بہت خوبصورت آپ کو لگتا ہے آلمسٹ ہم لوگ بہت گئے تھے جہاں سے ہم آئے تھے اور اب ہم یہاں سے نکلیں گے دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے فورڈ سے بھی اور شام کے پانچ بج رہے تھے تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم بینٹ ڈاؤنٹون کو آج وزٹ کر لیں بینٹ ڈاؤنٹون زیادہ دوٹ نہیں تھا یہاں سے اور بینٹ ڈاؤنٹون جو ہے وہ بینٹ ایبنیو روٹ پر ہے اور اسٹریٹ بہت فیمیس ہے یہاں کی دیکھیں کتنا اچھا یہ ڈاؤنٹون ہے کار ہم نے یہی پہ پاک کر دی تھی اور اب ہم جا رہے تھے یہاں پہ لوکل بس اور گاڑیاں وغیرہ جو ہے اس روٹ سے گزر رہی تھی ایک ان کی سٹریٹ ہی جس کو انہوں نے کلوس کیا ہوا تھا جو بہت خوبصورت سٹریٹ ہے اور بہت وائبرنٹ یہ جگہ ہے ٹیورسٹ اور وزیٹر کے لیے جگہ بہت اچھی ہے تو ہم اب جا رہے ہیں اس روٹ پہ جہاں پہ بہت سارے فن شاپ، گفت شاپ، گیلری شاپ، ریسٹرنٹس، کیفے، بار، بیلڈنگ سب روٹ پہ ہیں اور وہ روٹ جو ہے کلوس ہے تو اس کو پروز کیا ہوا ہے تو لوگ واک کر سکتے ہیں سب سے انٹرسٹنگ لگ رہا تھا یہ کہ یہ روٹ پہ ہی ان کے جو ہے کیفے وارا بنے ہو تھے روٹ کے بیچ میں یہ لوگ کھا رہے تھے اور یہاں پہ پود کو انجوائے کر رہے تھے بینٹ ٹاؤن ٹاؤن کے قریب میں ہے بو لیک، سیلفر ماؤنٹن وغیرہ بہت ساری خوبصورت جگہیاں پہ ہیں یہ سب ماؤنٹین ایریا ہے یہاں پہ ہمیں ایک گفت شاپ ملی تھی جو بہت اچھی مجھے وہاں پہ چیزیں لگیں اور بہت ریزنبل پرائز تھے آپ گفت آئیٹم بہت اچھے وہاں سے لے سکتے ہیں جو گفت شاپ کا نام تھا ویسکی جیک بلکل کارنر پہ ان کی شاپ تھی اور کافی بڑا ان کا سٹور تھا کرسٹل کے چھوٹے سے آئیٹمز تھے جو آپ سینٹر ٹیبل وغیرہ پہ رکھ سکتے ہیں دیکھیں کتنے خوبصورت بنے ہوئے اس میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے مینٹس تھے جو بہت خوبصورت قسم کے تھے آپ اس کو فریچ پر لگا سکتے ہیں ڈیفرنٹ چیزیں تھیں یہاں پہ کیچینز سٹیکرز سارے بینٹ کے بنے ہوئے ہیں کیچینز کی بہت زیادہ بارائٹی تھی ہاں پہ اکوریشن آئٹمز ہیں یہ ٹی شرٹس ہیں ان کی ٹھرٹی ڈالر میں ٹو بینٹ کی یہ لوگو کے ساتھ اور یہ دیکھیں کیچینز اس پہ آپ کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں یہ پلیک کے مینٹس ہیں اور جو شاپ کی پر تھے انہوں نے بہت ہماری ہیلپ کی تھی میں نے ان سے پرمیشن لے کے بنائی تھی یہ ویڈیو یہ دیکھیں کتنی ورائٹی ہے یہ سارے مینٹس ہیں اور یہ مارپل کی بنے ہوئے کچھ ٹیکویشن آئٹمز تھے یہ تھوڑی سی آرٹیفیشل جنوری انہوں نے رکھی ہوئی تھی یہ دیکھیں ان کی شاپ ایک دفعہ میں اور باہر سے دکھا رہی ہیں یہ دیکھیں یہ کریسٹل کے چھوڑے چھوٹے سے آئٹم تھے یہ دیکھیں آپ لوگوں کبھی کبھی اگر ڈاؤن ٹاؤن جانا ہو تو وسکی جیک ضرور جائیں ان کی شاپ میں آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ یہاں پر ضرور پسند آئے گا بس اب ہم ڈاؤن ٹاؤن سے نکلنے لگے تھے اور کین موڈ سکی اپنی شیلٹ کی طرف جانے لگے تھے کیونکہ رات بھی ہو رہی اور ٹرنٹو ٹو بین ہمارا فرز دیٹرپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا امید کتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے جو انفرمیشن آپ لوگوں کو ملے ہوگی وہ آپ لوگ لیے یوسفل ہوں گی اب مجھے آپ لوگوں سے اجازت چاہیے جلدی میں حاضر ہوتی ہوں ٹرنٹو ٹو بین سیکنڈ ڈے ٹرپ کے ساتھ جہاں پہ ہم نیو اسکرچن کو ایکسپلور کریں گے اور نیو نیو اٹریکشن کو دیکھنے جائیں گے تو تب تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی